اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنائیں گے بہت ہی ایزی اور بہت ہی کویک سے بریٹ پارسل یہ وہ پارسل ہیں جن کو بنانا نہایت آسان ہے اور یقین کریں بہت تھوڑے سے ٹائم میں دھیر سارے پارسل جو ہیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں اور میری ریکمینڈیشن پہ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کریں کیونکہ یہ میری موسٹ فیوریٹ ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آمے سے وہ لوگ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شروع کر دیں اس کو بنانا سب سے بہلے جو ہی ہم نے ایک پین میں دو ٹیبل سپون آئل لینا ہے آئل جو ہے اس سے زیادہ نہیں لینا ہاف ٹی سپون ہم ڈالیں گے اس میں لہسن کا پیس تھالی لہسن کا پیس لینا ہے اور اب اس کو کچھ سیکنڈ تک ہم نے فرائی کرنا ہے اور ساتھی یہاں پہ میں ڈالوں گی بون لیس چکن جو کہ ایک کپ ہے اور گرامز میں یہ دو سو گرام ہے اب چکن کو ہم نے میڈیم فلیم پہ تب تک پکانا ہے جب تک کہ اس کا کلر جو ہے وہ چینج نہ ہو جائے چکن کا کلر چینج ہو چکا ہے تو یہاں پہ ڈالیں گے کچھ سپائیسز نمک ہاف ٹی سپون کٹی لال مرچ ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاوڈر ہاف ٹی سپون تندوری مسالہ ہاف ٹی سپون اگر آپ کے پاس تندوری مسالہ نہیں ہے تو آپ تک کا مسالہ استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے چکن کو مسالے کے ساتھ اور یہاں پہ ہمیں ڈالوں گی آدھا کپ پانی پانی تھوڑا ہی ڈالنا ہے تاکہ چکن جو ہے اسی میں اچھی طرح سے پک جائے اب کبر کریں گے اور کبر کر کے ہم نے اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے لو میڈیم فلیم پہ دس منٹ کے بعد اس کا کبر ہٹاتے ہیں چکن ہمارا بہت اچھی طرح سے پک چکا ہے اور پانی بھی سارا خوشک ہو گیا ہے اور اب یہاں پہ ڈالیں گے کچھ فیجیٹیبلز گاجر ہے شملہ مرچ ہے اور ساتھی ٹماٹر ہیں جن کے اندر کا جو بیج وہ نکال دیا تھا اب ساری سبزیاں جو ہے یہاں پہ ہم نے صرف ایک منٹ کے لیے پکانی ہے چکن کے ساتھ تاکہ نہ تو بہت زیادہ یہ پک جائیں اور یہ نہ ہی بہت زیادہ یہ کچھے رہ جائیں میڈیم سا ہم نے ان کو رکھنا ہے اب یہاں پہ میں ڈالوں گی سویا ساس ایک ٹی سپون اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو بس ہماری جو چکن کی سٹفنگ ہے وہ تیار ہو چکی ہے چکن کی سٹفنگ ہماری تیار ہو چکی ہے تو اب کلیم کو بند کر کے ہم نے اس کو ایک منٹ کے لیے ایسی چھوڑ دینا ہے ایک منٹ کے بعد اس کا کور ہٹا کے آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے اب دوسری تیاری کر لیتے ہیں ایک منٹ میں میں نے لیا ہے بٹر بٹر جو ہے یہاں پہ تین ٹی سپون جتنا میں نے لیا ہے اب ون فورتھ ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی کٹی لال میرچ اور ون فورتھ ٹی سپون ہی اور اگینو نمک اس میں میں نے نہیں ڈالا کیونکہ میرا یہ بٹر جو ہے سالٹیڈ ہے اگر آپ انسالٹیڈ بٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ نے تھوڑا سا نمک ڈال دینا اس میں اچھی طرح سے میکس کر لیا اس کو اب اس کو رکھیں گے سائٹ پہ اب یہاں پہ ہم نے چھ سے ساتھ بریڈ کے سلائس لیا ہے ایک سلائس اٹھانا ہے اور اس طرح سے اس کو رولنگ پین کی مدد سے ہم نے اس کو فلیٹ کر دینا ہے اس کام کے لیے آپ نے فریش بریڈ یوز کرنی ہے اور اسی یہ ہوگا کہ جو بریڈ ہے بہت آسانی سے فلیٹ ہو جائے گی اب جو ایجز ہیں وہ آپ نے تھوڑے تھوڑے ایجز کٹ کر لینے ہیں صرف اتنا حصہ میں علیہ دہ کر رہی ہوں جو کہ فلیٹ کرنے کے دوران ٹوٹ چکا ہے بریڈ کا تو بس بریڈ کی جو سارے ایجز ہیں وہ میں نے کٹ لیا ہے اور اب درمیان میں میں لگاؤں گی کیچپ ہلکا سا کیچپ لگایا ہے اور درمیان میں رکھیں گے چکن اور ویجیٹیبل والی سٹفنگ اتنی سی اماؤنٹ میں آپ نے ڈالنا ہے تاکہ جب بریڈ کو فول کریں تو وہ آسانی سے فولڈ جائے اور اس کے اوپر میں ڈالوں گی موزریلا چیز بس اب اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور فولڈ کر کے ایک ٹوٹ پک لے کے ہم نے اس کو انسرٹ کرنا ہے اس پارسل میں اس سے یہ ہوگا کہ اس کے اوپر والی جو ایجز ہیں وہ سیل ہو جائیں گے برش کی مدد سے اب ہم نے لگا دینا ہے بٹر جس کے اندر ہم نے چلی فلیکس اور اورگینوں شامل کیا تھا بٹر سے یہ ہوگا کہ اس کی جو لیئر ہے اوپر والی بہت زیادہ کرسپی سی ہو جائے گی یہاں پہ میں نے سارے جو بریڈ پارسل ہیں ان کو فل کر لیا ہے اور اوپر سے بٹر بھی لگا دیا ہے پہلا طریقہ اس کو اوون میں بیک کرنے کا ہے میں اس کو اوون میں بیک کروں گی دس منٹ کیلئے ہم نے ان کو اوون میں بیک کرنا ہے جو چیز ہے وہ اچھی طرح سے میلٹ ہو جائے اور اوپر سے بھی ہلکی سی لیئر ان کی کرسپی ہو جائے دوسرا طریقہ ان کو فرائی پین میں بنانے کا ہے فرائی پین میں آپ لوگ نیچے سے بٹر لگا کے اس کو اوپر یہ پارسل رکھیں گے پھر اس کو کور کر کے آپ نے بلکل لو فلیم پہ ان کو دس منٹ کیلئے پکانے ہیں دس سے بارہ منٹ لگیں گے چیز کو میلٹ ہونے میں یہاں پہ اوون والی جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں ان کو میں نے دس منٹ کیلئے اوون میں بیک کیا ہے ساری چیز جو ہے میلٹ ہو چکی ہے بس ہمارے بہت ہی زبردست قسم کی بریٹ پارسل جو ہیں تیار ہو گئے ہیں اب ایک پارسل لے کے آپ کو میں چک کرواؤں گی سب سے پہلے جو ہے ہم نے اپنی ٹوٹ پک وہ نکال دی ہیں اوپر سے کریسپی اندر سے چیزی یہ پارسل جو ہے تیار ہو چکا ہے اور یہ میں آپ کو توڑ کے چک کرواری ہوں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ایزی سا یہ سنیک جو ہے تیار ہے بچوں کو لنچ باکس میں اس کو بنا کے دیں شام کو ٹی ٹائم کے لیے بنائیں یقین کریں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے آپ کی گھر والی اس کو بار بار بنانے کو بولیں گے یہاں پہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پڑھائی ہیں تو ضرور اس کو سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد پڑھیں تینکیو